ایک جانب تو پاکستان کے وزیر خارجہ اس خطشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ بھارت الیکشن سے قبل پاکستان پر حملہ کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان پر امید ہیں کہ نریندر موڈی کے واپس آنے سے پاکستان اور بھارت کشمیر کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں کیا سفارتی اور سیاسی طور پر وزیر اعظم کا یہ بیان دانش مندانہ ہے پاکستان میں ایک بار پھر صدارتی نظام نافذ کرنے کا چرچہ ہو رہا ہے اٹھارمی ترمیم کے خلاف پہلے سے ایک منظم مہم چل رہی ہے پارلیمانی نظام اور صدارتی نظام میں فرق کیا ہے اور پاکستان کے لیے کون سا نظام حکومت زیادہ محصر ہے ان سب پر تفسرہ کریں گے نجم سیڈی اسلام علیکم ویلکم ٹو دا شو میں ہوں سام مالک اور مارسون موجود ہیں نجم سیڈی صاحب اسلام علیکم سیڈی صاحب خان صاحب نے توفان کھڑا کر دیا ایک توفان کھڑا کر دیا ہے جی سر جی اوہ یار میری بات سنو کوئی نئی بات ہے خان صاحب کا نام تو میں نے ویسے ہی توفان خان صاحب رکھا اچھ 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 لیکن اس بار واقعی میں کھڑا کر دیا ہے کہاں پاکستان میں یہ انڈیا کی بات کر رہے ہیں سر جی دونوں جگہ پی آپ سمجھیں اچھا بتائیں نا ہمیں سر جی ایک بیان دی انہوں نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہ الیکشن کے بعد اگر مودی صاحب کی گورنمنٹ آگئی تو پیس ٹاکس ہو سکتی ہیں اور امن کا چانس ہے اور یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے اگر مودی صاحب کی گورنمنٹ آئی کیونکہ کانگریس کی گورنمنٹ ایک ویک گورنمنٹ ہوگی دوسری جانب سر جی شیخ رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں وہ میں سنوا دوں پھر میں سوال پہ آتا ہوں مودی نے جو نقشہ دیا ہے وہ جنگ کا دیا ہے جو رولز جو کشمیر پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور جو کشمیریوں کو سہولت ہے آئین اور آرٹیکل کے تحت انڈیا کے تحت وہ ختم کرنا چاہتا ہے جو بابری مسجد کا اس نے منشور دیا ہے وہ اعلان جنگ ہے الٹی میٹلی اگر مودی جیتا ہے تو پاکستان اور ہندوستان کے تلقات ٹھیک نہیں رہیں گے سر جی وہ کہہ رہے ہیں کہ تلقات ٹھیک نہیں رہیں گے پی ایم صاحب کچھ اور بیان دے رہے ہیں تو آپ اتفاق کرتے ہیں خان صاحب کے بیان سے خان صاحب کے بیان کے اندر ایک فلسفہ ہے اس کے پیچھے وہ کیا فلسفہ ہے وہ فلسفہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی لیبرل پارٹی ہندوستان کے ساتھ امن کرنا چاہے اور ہندوستان میں کوئی لیبرل پارٹی یا سیکولر پارٹی پاکستان سے امن کرنا چاہے تو وہ نہیں کر پائیں گے کیوں کیونکہ دونوں ملکوں کے اندر جو ہارڈ لائن اسٹیبلشمنٹس ہیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہندو نیشنلسٹ اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ یہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو یہ دو لیبرل تینڈنسیز دونوں کانٹریز میں ان کو کرنے نہیں دیں گے اور اگر یہاں کوئی ہارڈ لائن نیشنلسٹ پارٹی ہو اور ادھر بھی کوئی ہارڈ لائن نیشنلسٹ پارٹی ہو تو ان کے اوپر تو کوئی سوال نہیں کھڑا ہو سکتا کہ ان کی مہبال وطنی کی اوپر جے بالکل وہ تو پہلے سے ہی ہارڈ لائن نیشنلسٹ ہوتے ہیں اور اگر وہ بیٹھ کے بات چیت کریں تو زیادہ امکان ہے کہ کوئی بات آگے بڑھ سکتی ہے تو یہ فلسفہ ہے یہ تھیری کا کہ اگر ہندوستان نے کوئی بات کرنی ہے پاکستان سے تو بی جے پی ہی بات کر سکتی ہے کانگرس بہت کمزور جماعت ہے اگر کانگرس کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کے اندر گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے تو اس میں بی جے پی اس کا گلہ پکڑ لے گی اور لوگ زیادہ بی جے وی کی بات مانیں گے بکوز نیشنلزم کی بات ہے اور اگر بی جے پی کوئی پاکستان سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے تو کانگرس جو ہے کیونکہ وہ تو پہلے ہی یقین کرتی ہے کہ امن ہونا چاہیے تو وہ زیادہ اپوز نہیں کریں گی اس کو اس لیے زیادہ چانسز ہو جائیں گے کہ اگر ہارڈ لائن پارٹی رائٹ ونگ ہارڈ لائن پارٹی انڈیا میں آئے اس سے بات کرنے کے ساتھ زیادہ فائدہ ہے اسی طریقے کے ساتھ اگر یہاں کوئی سوفٹ لائن پارٹی آتی ہے جو پہلے دن سے یہ ایجنڈے میں ہے کہ انڈیا کے ساتھ امن کریں گے اور وہ امن کرنے چلتے ہیں اب آپ کو میں تھوڑی سی اگزامپلز دیتا ہوں اس فلسفے کے کیونکہ فلسفے میں بڑی جان ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت آئی نائنٹین ایٹی ایٹی ایٹ محترمہ نے آتے سار راجیب گاندی صاحب کو دعوت دی کہ آپ آئیے یہاں اور ایک امن کا معاہدہ کرتے ہیں ان کو یہ بات پسند نہیں آئی ٹھیک امن کی بات ہو دیا میاں صاحب خود دیا علاق کے مدائش بلکل تو میاں صاحب پڑھ گئے بینظیر کو اور انڈیا نیجنٹ اور سوفٹن انڈیا اور غداری کا ازام دانہ چروع کر دی جے ادھر جب یہاں سے معاہدہ کر کے گئے راجیب گاندی صاحب جس کے اندر اس معاہدے کے اندر سی ایچن کی بات بھی تھی اس کے اوپر بھی ایک سلوشن نکل آئی تھی سی ایچن کے اوپر جی جناب یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ سی ایچن کے اوپر بھی ایک سلوشن نکل آئی تھی جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ آپ اپنی پرانی پوزیشن جو تھی وہاں آپ چلے جائیں اچھا دونو سائیڈ اور سی ایچن کے اس کو جب آپ اپنی آج کی پوزیشن چھوڑیں گے تو وہ مارک کر کے رکھیں گے کہ ہم نے انڈیا والے کہتے تھے ہم اوپر ہیں اس لئے ہم جب چھوڑیں گے یہ جگہ اور پرانی جگہ پہ جائیں گے تو ہم جو نیکس چیر اس کے اندر لکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے کمانڈنگ ہائٹس چھوڑ کے گئے ہیں تاکہ کل کو اگر کوئی ایسیو بنے تو ہم واپس جا سکے صرف یہ ایسیو رہ گیا تھا جب راجیف گاندی ہندوی واپس پہنچے دلی تو میڈیا پڑ گیا ان کو انڈین میڈیا ان کو پڑ گیا بی جے پی اور ہندو نیشنس پڑ گئے کہ آپ تو بیچا ہیں آپ تو سی اچن ان کے والے کر رہے ہیں وہ تو ہماری تریٹری آم وہاں بیٹھے میں تھے آپ نے کیسے کر لیا وہ سوری سوری کر کے بھاگ گیا یہاں مہترمہ کی اوپر اعظام لگ گیا کہ یور انڈین ہے انڈین ایجنٹ اور مہترمہ کو اگلے سال پریزیڈنٹ غلام اساہ خان نے ڈسمس کر دیا فارے کر دیا میاں صاحب آگئے میاں صاحب نے آئے اور وہ رائٹ ونگ تھے انہوں نے جہاد پرموٹ کی نائنٹیز کے اندر تو کچھ نہیں ہوا میاں صاحب جب اگلی دبا پاور میں آئے نائنٹی سیون میں تو اس وقت وہاں بی جے پی تھی ہندوستان میں باج پائی صاحب نائنٹی ایٹ میں بی جے پی آگئی تھی میاں صاحب نے نائنٹی نائن میں اندر پھر بات کی واج پائی کے ساتھ اور دونوں ہارڈ لائن پارٹیز تھی میاں صاحب جو جہاد کو ایک زمانے میں پرموٹ کرتے تھے ادھر وہ واج پائی صاحب جو کہ ہیڈ آف بی جے پی اور ادوانی ان کے ساتھ تو انہوں نے پھر وہ بس ڈپلومیسی شروع کی اور ادھر سے ہارڈ لائن پارٹی اور ہماری ہارڈ لائن پارٹیز نے ایک امن کپ جیسے کہتے نا پیغام لے کے چلے تو ہوا کیا انڈیا کی تو ہارڈ لائن پارٹی تھی وہ تو لے کے آگے بس پہ آگے یہاں لاہور رکارڈ ہوا جس کے ساتھ بات آگے بڑھنی تھی مگر یہاں جنرل مشرف انہوں نے میاں صاحب کا پاؤں کنچ لیا میں سوچا یہ تو بہت اگئی وعد گیا بلکوش یہ تو ہم سے پوچے بغیار اتنا آگے چلا گیا چلے ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں جس کی ویدہ سے لڑائی جگڑے انڈیا پاکستان کے درمیان شروع ہو گئے اور مشرف اور نواز شریف صاحب کے شروع ہو گئے نواز شریف صاحب نے مشرف کو چھٹی کرانے کی کوشکی اُلٹا ہو گیا ان کی چھٹی ہو گئی ان کی چھٹی ہو گئی مشرف صاحب آئے مشرف صاحب نے کہا ایسی کت ایسی اور ویدن 2-3 years مشرف صاحب تیار ہو گئے واجبائی صاحب کے ساتھ بات کرنے کے لیے وہی امن کا پیغام جو نواز شریف صاحب لائے تھے اب لوگوں نے کہا اب تو کامیاب ہو جائے گا کیونکہ یہاں بھی ہارڈ لائن پارٹی بیٹھی ہوئی ہے وہاں بھی بی جے بھی ہارڈ لائن پارٹی بیٹھی ہوئی ہے اب تو یہ کچھ طرف بھی حل نکلے گا اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں حل کی طرف جب آگے بڑھے تو حل نکلنا شروع ہو گیا یہاں تک کہ اگر مشرف یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا جو میں کہنے لگا ہوں قرشید قصوری صاحب کی کتاب کے اندر اس کا ڈیٹیلڈ اور انہیں وزات کی ہے کہ ایک معایدہ بلکل تیار ہو گیا تھا کشمیر کشمیر کے دونوں ہارڈ لائن پارٹیز تھے اور فوری طور پر سیٹلمنٹ یہ ہو جائے کہ دونوں بارڈرز کھول دیتے ہیں کشمیر کے انہیں ان کا آنا جانا شروع ہو جائے اور بداخلت بند کر دیتے ہیں اور یہ جہادشاہت ختم کر دیتے ہیں انہیں مینوائل امن ہو جائے گا اور وہ مشرف صاحب کی یہاں ہوگی چھٹی وہ معایدہ رہ گیا وہیں کہ وہیں اور وہ معایدہ آگے نہ بڑھ سکا تو خان صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر وہاں ایک ہارڈ لائن پارٹی ہو اور یہاں ایک ہارڈ لائن پارٹی ہو تو پھر سیٹلمنٹ کا زیادہ چانسز ہیں اس فلسوے کی اوپر بیس کر کے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر مودی آگیا تو وہ ہارڈ لائنر ہے اور پھر زیادہ چانسز ہیں کہ ہم مودی کے ساتھ بات کر سکیں گے اور سیٹلمنٹ ہو سکتی تاریخ کا حصہ سے سبق سید ادھر وہ کانگریس والے اور باقی لوگ بڑے افسیت ہو گئے یہ خان صاحب کا فلسفہ ہے اب مسئلہ یہ ہے یہ فلسفہ تو ویلیڈ تھا مگر ابھی ویلیڈ نہیں ہے یہ ایشو بن گیا جیسے شیخ صاحب نے کہا میاں نواز شریف صاحب جب آئے اس دفعہ تو انہوں نے آتے سارے نظیم در مودی کے ساتھ تو اس کی طرف سے بھی ہوا یہاں لاہور بھی آگئے آتے آتے جھلتے جاتے پہنچ گئے جاتی ہمرا پیغام بھی آنے شروع ہو گئے باتشیت بھی شروع ہو گئی تو اب بات کہاں آکے کھڑی ہوئی بات یہاں کھڑی ہوئی کہ اگر عمران خان صاحب کے بیان کے پیچھے ہماری ہارڈ لائن اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر تو بڑی پکی اچھی بات ہے کہ جیسے مشرف کی اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی آج کل خان صاحب کے ساتھ بھی ہیں اور دونوں امن چاہتے ہیں یہ تو اس سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتے تو عمران خان صاحب اب انٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں پرو اسٹیبلشمنٹ سٹانس لے کے فورن پالیسی کی طرف جا رہے ہیں جو کہ بڑی اچھی بات ہے بکر یک جیتی ہے مگر اس طرف نرندر مودی کیا وہ بھی تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے اور یہاں جو ہاں کے جو اختلاف ہو رہا ہے لوگوں کا وہ یہ ہے کہ نرندر مودی کا سارا پلیٹ فارم ہی انٹی پاکستان ہے ساری اس کی مہم بھی انٹی پاکستان اور اس نے پچھلے پانچ سال میں کوئی تجارت کیا کچھ کر دی کہ انہوں نے اجازت نہیں دی حالانکہ تجارت ہو سکتی تھی کوئی خاص امن کی تو بات نہیں تھی کشویر کوئی حل تو نہیں ہونے جا رہا تھا مگر اس نے نہ تجارت کی نہ کوئی اور امن کی بات آگے بڑھائی نہ میاں صاحب کے ساتھ نہ اس کے بعد اور اس کے علاوہ کشویر کے اندر جو اس نے ظلم اور تشدد کی لہر جو داڑ رہی ہے جی he is responsible for it اور اب جا کے وہ کہتا ہے کہ میں آرٹیکل 370 بھی جو سپیشل سٹیٹس دیتا ہے کشویر کو وہ بھی ویڈراؤ کر لوں تو نرندر مودی تو وار لیڈر ہے نرندر مودی is a وار لیڈر وہ اس نے اپنی ساری کیمپین اپنا سارا کو جو ہے وہ انٹی مسلم انٹی پاکستان بنایا رہا ہے وہ بیس اس کی وہ تو بات یہ ہے خان صاحب کو یہ سوچنا چاہیے جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کیا نرندر مودی ہارڈ لائنر تو ہے بگر اتنا ہارڈ لائنر ہے کہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گا اب سوال یہ ہے کہ بات کیوں کرے نرندر مودی کیا نرندر مودی کشویر کا حل ایسا نکالے گا جس میں ہندوستان کا فائدہ ہوگا یا نرندر مودی ایسا حل نکالے گا جس میں پاکستان کا فائدہ ہے اگر پاکستان کا فائدہ ہے تو اڑ جائے گا زہری بات ہے اگر وہ اپنا فائدہ نکالتا ہے تو خان صاحب اڑ جائیں گے یہاں تو نوبل پرائز تو ملے گا ان کو جو دونوں کامپروائز کریں گے اور کشمیر کا لانگ ٹرم سلوشن نکالیں گے جس میں صرف پاکستانی یا نہ صرف ہندوستانی کشمیری عوام بھی اس کو تسلیم کرے گی اور اس کا خیر مقدم کرے گی یہ معاملہ صرف پاکستان انڈیا کا نارندر موڈی اور عمران کا نہیں رہا کشمیری عوام بھی سٹیک ہوئی اب کشمیری عوام کبھی رہے اب کشمیری عوام پلیبیسٹ نہیں چاہتی نہ کشمیری عوام ہندوستان میں رہنا چاہتی نہ وہ پاکستان میں آنا چاہتے وہ آزاد ہی چاہتے ہیں دونوں سے اپنا ایک الگ نیاست بنانا چاہتے ہیں جو کہ نہ پاکستان کو منظور ہوگا نہ ہندوستان کو منظور ہوگا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں خان صاحب کا اس وقت الیکشن سے پہلے یہ بیان دینا کہ اگر نرندر مودی جیتا ہے تو شاید کشمیر کا حال نکل آئے میں سمجھتا ہوں یہ بلکل غیر ذمہ دار اور غیر مناسب بات کی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی وہ تو ایسے لگتا ہے جیسے وہاں ہیں اسی لیے ہندوستان میں آپوزیشن ساری شور اٹھا رہی ہے جاگ اٹھی ہے کہ عمران خان تو مودی کو ایک بوسٹ دے رہا ہے کہ امن اگر ہو سکتا ہے تو مندر اندر مودی کر سکتا ہے کانگرس نہیں کر سکتی یا کانگرس اور اس کے الائز نہیں کر سکتی آئے سار یہی میں آپ سے اگلا سوال پوچھنے لگا تھا کہ وہاں پہ شدید تنقید ہوئی ہے خان صاحب کے اس بیان پہ تو ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتاتے چاہیں آپ تو فالو کر رہے ہیں کیونکہ کہ کدھر کدھر سے تنقید آئی اور کیا کیا انہوں نے کہا ہے دیکھیں ظاہر ہے کہ جمہو کشمیر کے جو لیڈرز ہیں محبوبہ مفتی ہے فاروق عبداللہ ہے ان کی طرف سے تنقید آئی ہے اسی طرح کانگرس کی طرف سے ظاہر ہے آئی ہے کیونکہ انہوں نے تو کانگرس کے بارے میں خان صاحب نے تو یہ کہہ دیا ہے کمزور ہے ویک پارٹی ہے وہ کیا ان کے اندر تو ریزول بھی نہیں ہے وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے حالانکہ یہ بالکل غلط ہے میں آپ کو بتاؤں جب بی جے پی کی ختم ہوئی حکومت اور اس وقت کانگرس کی وہاں جب مشرف صاحب کے آخری سال جو تھا اور ڈاکٹر منمون سنگھ پی ایم تھے تو ڈاکٹر منمون سنگھ انتظار کرتے رہ گئے کہ مشرف ان کو پاکستان دعوت دے گا اور وہ آ کے یہ پورا معاہدہ کریں کانگرس تیار تھی یہ کرنے کے لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جب ڈاکٹر صاحب کو ملا دلی میں تو میں نے پوچھا ان کو تو انہوں نے کہا ہم تو پھر بھی تیار تھے اور مشرف کے مسائل ہو گئے وہ پھر پوچپون کر دیا مشرف کی طرف سے تاکہ یہ مہم اس وقت دیمنٹریشنز ہو رہی تھی سارا کچھ ہو رہا تھا تو یہ کہ کانگرس بھی تیار ہے اور اگر نرندر مودی تیار ہے تو کانگرس تیار ہے تو پھر مسئلہ ہی کوئی نہیں نرندر مودی جو ہے وہ تیار نہیں ہے نرندر مودی وار ہیرو بنایا ہے 56 inch چیسٹ بنا کر چوکیدار چوکیدار ہر بندہ بنایا ہے چوکیداری کس سے کر رہے ہو اپوزیشن سے تو چوکیداری نہیں کر رہے نا چوکیداری تو کر رہے پاکستان سے یہ انہوں نے ڈراما بنایا ہے اب خان صاحب کا شاید خیال یہ ہے کہ یہ صرف election stunt ہے ایسی بات نہیں ہے election stunt نہیں ہے نرندر مودی کی امکان یہی ہے کہ اگر خان صاحب یہاں بیٹھے ہیں تو نرندر مودی جو ہے اور اس کا جو نیشنل سیکیورٹی اڈوائزر ہے عجید دوول ان کو کنونس کرنا پڑے گا کہ پاکستان نے اپنے رنگ بدل دی ہیں پاکستان نے جہادی تنظیمیں ختم کر دی ہیں پاکستان نے ہر قسم کی پروکسی وار ختم کر دی ہے اور پاکستان ہندوستان کے ساتھ تعاون چاہتا ہے اور لانگ ٹرم تعاون چاہتا ہے یہ کنونس کرنا پڑے گا یہ اتنا آسان نہیں ہے اور اگر انڈیا کنونکشن لے گا تو اپنی ٹرمز پر لے گا حیر صاحب فیلال تو بریک کا وقت ہوا ہے خان صاحب نے یہی غیر ملکی صاحبیوں کے ساتھ انٹرویو میں ایک اور بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا یہ جو سائی جہادیس تنظیمیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں پریشر بھی آ رہے ہیں انٹرنیشنل ہم کہہ رہے ہیں ہم کاروائی بھی کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نائنٹین ایٹیز میں ہم لوگوں نے بنائی تھی تو سر جی یہ بتا دیں کہ اس وقت ان حالات میں جب پاکستان اور انڈیا کی افواج آمنے سامنے کھڑی ہیں اس طرح کے بیان دینے کی کیا ضرورت تھی ضرورت تھی بیان کس قسم کا دینا چاہیئے تھا اس میں کچھ بات ہو سکتی خان صاحب نے کیا کہا ہے خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ نائنٹین ایٹیز میں ہماری فوج نے جہادی تنظیمیں بنائی تھی ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیتون تھا انہوں نے یاد دلایا کہ اس وقت ہم سوویٹ یونین کے خلاف افغانستان کے اندر ایک جہاد کو پرموٹ کر رہے تھے اور امریکہ ہمارا ساتھی تھا تو یہ مل کے ہم نے یہ کیا تھا ظاہر اور وہ کامیاب بھی ہوا روس کو نکال دیا گیا یہاں سے امریکہ کو اپنا خطرہ تھا پاکستان کو اپنا خطرہ تھا کہ روس آ گیا یہاں کل کو پھر وارم وارٹرز پر پہنچ جائے گا ہمارے تھرہ جائے گا تو انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے ہم تسلیم کیا کہ ہم نے کیا تھا پھر یہ تسلیم کرنے میں کوئی بڑی بات نہیں ہے سب کو پتا کہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہم نے مجاہدین بنائے تھے اور ان کو سپورٹ کیا تھا مگر اس کا جو اگلا بیان ہے یہ بیک گراؤنڈ دے گئے انہوں نے کہا جی اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ریاست کے علاوہ اور کوئی تنظیم نہیں ہونی چاہیے جس کے پاس اتھیار ہوں یہ پہلی دفعہ ہی پہلے بھی کہہ چکے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ساری جہادی تنظیمیں بیٹا تو ہم ریپ اپ کر رہے ہیں اب بات یہ ہے کہ جہادی تنظیمیں جو ہیں یہاں اگر آپ ریپ اپ کر رہے ہیں تو پہلے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہیں بھی اگر ہیں ہی نہیں تو ریپ اپ کیا کرنا ہے اور یہ کیوں کہنا کہ ریپ اپ کر رہے ہیں کوئی دنیا کہتی ہے ہیں وہ خود کہتے ہیں ہم ہیں ان کے خود بیان آتے ہیں وہ خود تسلیم کرتے ہیں ہیں بھی اور وہ کہتے ہیں ہم گڑ بڑ بھی کرتے ہیں تو یہ ایف اے ٹی پی ایف جو ہمارے گلے پڑا رہا ہے جو گریلیس والا سارا معاملہ گریلیس والا معاملہ یہ گریلیس والوں کے لیے بھی تو یہ بیان ہے کہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں اور کھلے عام وہ انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے یہ اچھا بیان ہے جس میں مجھے کوئی اتراز نہیں ہے مجھے بالکل کوئی اتراز نہیں ہے اور انہوں نے صرف ایٹیز کی بات کی انہوں نے نائنٹیز کے اندر کیا ہوا اور دو ہزار کے بعد اس کی دہائی میں کیا ہوا جس میں مجاہدین تو ختم ہو گئے کچھ اور شروع ہو گیا تھا اس سے ادر نہیں گئے وہ مگر جو انہوں نے اشارہ کرنا تھا وہ اشارہ انہوں نے کر دیا کہ ہم ریپ اپ کر رہے ہیں ان چیزوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اچھا بیان دیا ہوگا اچھا سر اب ذرا ذرا سوشل میڈیا اور باقی فورمز پہ بھی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور چچے ہو رہے ہیں پریزڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے اور پاکستان میں وہ نافذ ہونا چاہیے تو سرچے پہلے تو ہماری ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ ہسٹری کیا ہے پریزڈنشل اور پارلیمانی سسٹم کی پاکستان میں ای آر دیکھیں فورٹی سیون پہ آپ شروع کریں مختصر نوٹس اگر آپ دیکھیں تو تو جاست اگرست کو کاریادہ محمد اللہ جنا جو تھے وہ پہلے آہ گوورنر جنرل گوورنر جنرل بنے اور اس کے اگلے دن وہ بنے پریزڈنٹ اف دہ کرسٹریٹوٹ اسیمبلی کیونکہ کرسٹریٹوٹٹ اسیمبلی وجود میں آ چکی تھی ایک دن کے تو پریزڈنٹ بنے گوورنر جنرل بنے جی گوورنر جنرل کا تعلق تھا پریویس گوورنر جنرل کے ساتھ کلونیل گوورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن آگے لارڈ ماؤنٹ بیٹن آگے ماؤنٹ بیٹن آگے ایک بندہ اسی عوضے پہ دوسرا بندہ آگیا ٹرانسفر آگے ہوگی کوئی نیا عوضہ تو ہو نہیں سکتا تھا اس کے مطفیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس قسم کا آگے پولٹیکل سسٹم بنانا ہے اس کے لئے ایک کنسٹیٹوٹ اسیمبلی چاہیے تھی وہ کنسٹیٹوٹ اسیمبلی کے پریزڈنٹ بن گئے قائدہ آزم اب وہ جب پریزڈنٹ بنے تو اگلی بات آتی ہے یہ 11 اگست کو ہوا وہ بن جاتے ہیں وہ بن جاتے ہیں as the first governor general of پاکستان وہ نے واپس جو عوضہ لیا وہ governor general کا لیا وہی جو پہلے سے چلتا جو پہلے آیا پھر چھوڑ کے وہ رہا پھر بن گئے پریزڈنٹ آف دی کنسٹیٹوٹ اسیمبلی پھر پندرہ اگست کو سپس governor general آ پاکستان بن تھے تو وہ governor general ہی تھے جبکہ ان کی وفات ہوئی 48 میں governor general کے پاس سارے powers تھے پاورز تھے لارڈ ماؤنٹ بیٹن وائس روئی تھا نا تو سارے total powers omnipotent powers governor general میں تھے تو قائدہ آزم بھی سارے total powers کے ساتھ governor general تھے powers یہ گیم پاور کی ہے ایک شخص کے اندر پاور آگے آئیے اس کے بعد کیا ہوا کہ سات سال کے بعد قائدہ آزم تو وفات ہو گئی سات سال کے بعد پہلی constitution کا ڈرافٹ بنایا گیا 1954 seven years later ٹھیک ہے مگر ابھی ڈرافٹ constitution assembly کے آگے پیش نہیں ہوا تھا کہ وہ ڈیزولو ہو گئی اور governor general غلام محمد بن گئے چوبیس اور اس وقت governor general غلام محمد تھے انہوں نے ڈیزولو کر دیا 1954 تو ایک بندہ all power جے تو پہلی ڈیسولوشن 1954 1954 نے یونیلیٹرل جے ایک بندہ کے پاس power اس نے فارق کر دیا سارے assembly کو ٹھیک مگر اس وقت انہوں نے ایک prime minister بھی رکھاوا تھا prime minister کو ڈسمیس نہیں کیا اچھا جے ان کو رہنے دیا تاکہ کام چلتا رہے assembly جو ڈسمیس ہوئی تھی اس کے پریزیڈن تھے مولوی تمیز الدین صاحب اچھا جے انہوں نے چیلنج کر دیا سندھ ہائی کورٹ میں dissolution of the assembly by the governor general سندھ ہائی کورٹ نے کہا آپ نے صحیح کا assembly restore ہوگی governor general نے appeal کی وہ گئی federal court کے پاس وہاں justice محمد منیر تھے justice محمد منیر نے کہا law of necessity doctrine of necessity doctrine of necessity کہ یہ ٹھیک ہے یہ جو dissolution نظریہ ضرورت یہ ضرورت ہے ہمارے وہ دن اور آج کا دن ٹھیک اچھا اب تو پھر 1956 میں جا کے پہلی constitution کا draft بنا اور وہ جو draft تھا وہ parliamentary form of government کے لئے بنا تھا یہ بڑی interesting بات ہے 1956 والے 1956 کی constitution جو بنی finally وہ parliamentary form of government بنی اچھا یہ بڑی important development ہے ٹھیک ہے اور یہ 23 مارچ 1956 کو یہ constitution promulgate ہو گئی ٹھیک ہے اور اور president of پاکستان اس constituted assembly نے سکندر میرزا کو بنا دیا وہ major general تھے اور جنرل ایو خان تھے commander in chief of the armed forces تو اس پہ prime minister بھی تھا president بھی تھا مگر president کے پاس powers چھوڑ دیئے to dismiss dissolve the assembly وہ power جو تھا وہ president نے اپنے پاس رکھا اس کا مطلب ہے president dummy نہیں تھا وہ all powerful president بھی بن گیا army chief جو تھا وہ commander in chief تھا اس کو defense minister بنا دیا اچھا جی ایوب خان صاحب کو نا ایوب خان صاحب کو سکندر میرزا دیا اور چند دنوں کے بعد 10-15 دنوں کے بعد ایوب خان صاحب نے سکندر میرزا کی چھوٹی کرا دیا اور ان کو لندن بیٹھ دیا اور خود president of پاکستان بن جیا اچھا جی first martial law جو لگا 1958 میں ایوب خان صاحب نے martial law لگا دیا ٹھیک ہے 1958 میں martial law لگا دیا اور constitution کی چھوٹی کرا دیا اس کے بعد ایوب خان صاحب نے 1962 ایک نئی constitution بنائی جو کہ presidential form تھی اچھا جی اس وقت فاطمہ جناہ کے ساتھ لڑائی ہوئی جھگڑے ہوئے election کی اوپر اور فاطمہ جناہ کے بھی بیان بیان ہوں گے شاید آن جی سر وہاں میرے پاس فاطمہ جناہ صاحبہ کے خان صاحبی ایک clips پڑیں وہ میں آپ کو سنواتا ہوں دخائیں آپ لوگوں کو سب کو معلوم ہے کہ یہ elections ہو رہے ہیں اور کس نظریہ پر یہ یہ اللہ کیا ہے ہمارے ہیں جو ہمارے ہیں وہ عوام نے تو اپنا خیالات دے چکے ہیں جہاں بھی میں گئی ہو ادھر بہت بڑی تعداد میں لگوں کی تعداد میں انہوں نے اپنا فیصلہ کر چکے ہیں کہ یہاں پالیمانی جمالیت قائم ہوگی جی سر وہ فاطمہ صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ پالیمانی نظام اور ایوب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن ڈیموکرسی جو ہے وہ وہاں پہ سوٹ کرتی ہے یہاں پہ نہیں سوٹ کرتی اس میں دو باتیں ہوں پہلی بات یہ ہے کہ کاریازم محمد علی جناہ بھی پالیمانٹری ڈیموکرسی کے حق میں تھے اچھا جی وہ ہمیشہ اس کی ساری ٹریننگ جو تھی وہ یوکے میں ہوئی تھی as a barrister and as a legislator اور انڈیا میں اور وہ وہی سسٹم کرنا چاہتے تھے جو انڈیا میں بھی انہوں نے ڈیویلپ کیا پالیمانٹری ڈیموکرسی تو ان کی بہن جو تھی فاتمہ جناہ وہ بھی یہی چاہتی تھی کہ پالیمانٹری ڈیموکرسی میں سوٹ کریں اس کا وجہ بڑی سمپل تھی کیونکہ ہمارا کلونیل پاور جو تھا وہ یوکے تھا کلونیل پاور میں پالیمانٹری ڈیموکرسی تھی ساری ٹریننگ ہمارے لوئیلز کی سب کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا یہی ہمیں سوٹ کریں اور ہندوستان میں کافی عرصے سے وہ اس کے سب کا سسٹم چل رہا تھا حسنہ اچھا اب اور انڈیا میں بھی انہوں نے یہی کیا عیو خان صاحب کہتے ہیں کہ western form democracy ہمیں سوٹ نہیں کرتا یہ بڑا غلط بیانی ہے اس کی وجہ یہ کہ western form of democracy میں presidential بھی ہے اور parliamentary بھی ہے اور یہ آپ آگے جاؤ گے ڈسکس کرتے ہیں کہ presidential system western democracy میں کیا ہے اور parliamentary ستم کیا ہے تو western democracy ہم نے استعمال کی ہم نے کوئی اسلامی democracy تو یہاں نہیں قائم کی جس کے اندر کیا سسٹم ہے ہمیں نہیں پتا مگر یہ جو بھی کہ parliamentary بات کر��ے ہیں یہ presidential بات کرتے ہیں they're all western forms don't know western concepts amerika میں argentina میں chile میں france میں germany germany france میں یہاں presidential forms ہیں ٹھیک ہے اور separation of powers اور برطانیہ میں india میں pakistan میں sri lanka میں bangladesh میں ساری جگہ پہ you have a parliamentary form of democracy اور اور بھی canada میں بھی parliamentary form جہاں جہاں british colonialism رہی ہے نا وہاں parliamentary and so on تو مطلب ہے کہ یہ یو خان صاحب کا کہنا کہ western democracy میں سوٹ نہیں کرتا یہ nonsense eventually اس نے parliamentary system نہیں کیا presidential کیا اور آگے جا کے ہم discuss کرتے ہیں کہ presidential کیوں ان کو پسند ہے اور parliamentary کیوں نہیں پسند یہ situation ہے آگے ہماری اپنی تاریخ time ہے جی سار ابھی break کے بعد continue کرواؤں گا اسی پر ناظرین ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد welcome back سیڈی صاحب وہ ہم بات کر رہے تھے presidential form of government اور اس کی history آپ بتا رہے تھے تو وہ ذرا جی میں کہہ رہا تھا کہ پھر ایوب خان صاحب کی ہوگی چھوٹی جنرل یایہ خان نے مارشل law لگا دیا یایوب خان صاحب گھر چلے گئے اور یایہ خان صاحب مارشل law administrator chief مارشل law administrator and president of پاکستان یایہ خان صاحب بن گئے انہوں نے پھر 1970 میں elections کروائے اور elections کروانے کے بعد پھر بنگلہ دیش کا مسئلہ بن گیا اس کے بعد صاحب آگئے اور یایہ خان صاحب گھر چلے گئے بھٹو صاحب بھی president and chief marshal law administrator رہے 1972 میں وہ آئے اور from 17th of April 1972 سے 14th of August 1973 ایک interim constitution بھٹو صاحب نے بنائی جیو presidential form تھی وہ اور خود president and marshal administrator رہے پھر 73 میں جا کے بھٹو صاحب نے 180 degree turn لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمیں suit نہیں کرے گی کیونکہ provinces ہیں اور provincial اگر وہ پنجابی ہوتے تو شاید presidential form رہنے دیتے مگر وہ صندی تھے اور انہیں احساس تا اس بات کا کہ provincial rights بڑی بھٹو صاحب کی چھٹی ہوگی زیاؤ حق صاحب نے marshal law لگا دیا وہ پھر marshal law president and marshal law administrator بن اور بن کے انہوں نے پھر انہوں نے کہا میں election کروانے مگر کروائے نہیں انہوں نے پھر کیا کیا کہ ایک مجل سے شورہ بنا کے اسلام آباد میں national assembly بنا دی ایک اس کے ساتھ 1985 تک کام چلاتے رہے اس کے بعد دیکھا انہوں نے مشکل ہو رہا کام چلانا ایسے اب عوامی نمائند لانے پڑھیں گے کچھ کھول پڑے گا سسٹم تو انہوں نے پھر ایک نئی ایک کائین بنائی کیونکہ semi presidential تھی اور semi primary sterial amendment کیا انہوں نے amendment کی بھٹو صاحب کی constitution واپس لے کیا اس میں amendments کی اور اس کے اندر پریزیدنٹ کے پارز خصوصاً ایک ایٹھ amendment کیا جس کے ساتھ آرٹکل 58 2 بھی insert کیا آرٹکل 58 2 بھی کے ساتھ بہت پیپلز پارٹی نے بوئی کارٹ کی تھی کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کو نکال آتا نا پیپلز پارٹی اس سے انہوں نے بوئی کارٹ کر دی اس کے دوران پھر انہوں نے اپنے مہرے بنائے جس کے دوران مسلم لیگ کو ریوائیب کیا پھر 1988 میں جنیجو صاحب جو پرائی الیکشن نئے پھر سپریم کورٹ نے تحسلہ کیا اور پریزیڈن ساک بن گئے تھے غلام ساک خان بن گئے پریزیڈن اور ان کو پھر ایک نئے الیکشن ہوئے اس الیکشن نے محترمہ بیردیر بھٹو آئی 90 میں بیردیر بھٹو کی چھوٹی کرا دی غلام ساک خان وہی پاور وہی پاور 58 2 بی کر کے اور پھر 1990 کے بعد پھر الیکشن ہوئے اس میں نواز شیئی صاحب کو لائیا گیا وہ آگئے نواز شیئی صاحب کی لڑائی ہوگی غلام اس خان 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 نے 58 2 بی لگا کے نواز شیف کی چھوٹی کرا دی چیف جس سکر نسیم کاکڑ تھے انہوں نے آگے کہا دونوں گھر جایا یہ لڑائی جگڑا ہمارے لئے اچھا نہیں تو انہوں کی چھوٹی کرا دی ایک نئی election کال ہوگی 93 میں ایک نئی election ہوئی اس کے اندر بہترمہ آگئی ظاہر ہے نواز کو نکالا تو بہترمہ نہیں آگئی بی بی آگئی بی بی آگئی بی بی 96 تک رہی انہوں نے فاروق لگاری کو بنا دیا اپنا پریزیڈنٹ مگر 58 2 بھی تھا وہ قائم تھا 58 2 بھی فاروق لگاری نے ان کے اوپر گھلا کار دیا ان کو چھوٹی کرا دی 1996 میں اور election کروائی نواز شریف آگیا نواز شریف آگیا انہوں نے سے راتو رات انہوں نے کانسیٹیوشنل امینڈمنٹ پاس کر کے اور 58 2 بھی چھوٹی کرا دی اس کے بعد فاروق لگاری صاحب کی اور میاں صاحب کے تلقات خراب ہوگئے کیونکہ فاروق لگاری صاحب کے پاور بہت کم تھے ٹھیک ہے اور سجاد علی شاہ صاحب جو چیف جس تے ان کے ساتھ بھی تلقات خراب ہوگئے کیونکہ میاں صاحب نے کہا سارا پاور میں لے لوں as prime minister president تو بن نہیں سکتے تھے اور prime minister بن چاہتے تھے تو اس کے بعد ان کے ساتھ بھی لڑائی ہوگی پھر سجاد علی شاہ بھی گھر گئے فروغ لگاری بھی گیا اچھا مارشل law administrator پھر وہ president and marshal law administrator رہے پھر انہوں نے 2002 میں جا کے پھر election کرائے اور 58 2 بھی رکھا اپنے پاس یہ پھر جب زرداری صاحب آئے ہیں as president مشرف صاحب کی آسٹر کے بعد انہوں نے 18 amendment پاس کیا میاں صاحب کے ساتھ مل کے 58 2 وی president کے powers کو ختم کرنا چاہیے تو یہ ہماری history ہے اب بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہی ہو رہی ہے کہ جی کسی دری کے ساتھ presidential power واپس آنی چاہیے one man system ہونا چاہیے ایک بندے کو رول کرنا چاہیے نہ باقی ادھر کے نا باقی ادھر یا اور بھی کوئی فرق ہے اس میں اور parlemani system میں بڑے فرق ہے پہلی بات یہ ہے کہ presidential system میں direct election ہوتی president کی parlementary direct election سے مراد یہ ہے کہ آپ اور میں کھڑے ہو جاتے سالہ پاکستان ہماری لیوٹ کرتے آپ بنیں گے یا میں بنگو اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد elections الگ ہوتے ہیں ایک assembly کے لیے ایک senate کے لیے ایک lower house کے لیے ایک upper house کے لیے وہ party based elections ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ الگ ہوتے ہیں یہ بھی party based ہوتا مگر presidency direct election عوام سے ہوتا ہے اچھا prime minister system اور president کے پاس بہت powers ہوتے ہیں ساری 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 parlement کے پاس اور وہ parlement ہوتی ہے اتنی independent ہوتی ہے کہ president کو check کر کے رکھتی کہ president نہ کرے مگر آگے جا کے بتاتا ہوں یہ system کیوں نہیں یہاں چل سکتا parliamentary system کے اندر authority president ceremonial ہوتا ساری authority جو ہوتی وہ kabina میں ہوتی اور kabina کے ساکیب نصار صاحب جاتے جاتے یہ کہ گئے کہ prime minister system نہیں cabinet government ہے اپنی judgment کے تحر کہ prime minister جو چاہے نہیں کر سکتا جب تک cabinet کی approval نہ ہو تو he's one he's one he's premis aqueous paris جو کیا ہے جو one more than one amongst equals کہ kabina میں سے کوئی بھی prime minister بن سکتا تو یہ basic rule ہے کہ prime minister system میں prime minister جو ہے وہ اتنا powerful نہیں ہوتا جتنا presidential system میں president ہوتا اچھا جی prime minister کے اوپر یہاں problem کیا ہوتے prime minister system کے اندر parliament کے اندر سے ministers بنانے پڑتے ہیں مجبوری ہوتی ہے آپ بڑے قابل آدمی آپ نہیں minister بن سکتے کوئی اور اتنا قابل نہیں ہے مگر parliament irion ہے وہ ہی سے choose کرنا پڑے گا تو kabina جو ہوتی ہے وہ parliament کی representative ہوتی دونوں houses میں سے کسی ایک کا ہونا ضروری ہے پہلی بار presidential کے اندر نہیں پارلیمنٹ سے اندر سے کسی کو لے سکتے ہیں یا نہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا جس کو چاہیں آپ لگا دیں آپ کو اٹھا کے law minister لگا دیں مجھے اٹھا کے finance minister مجھے اٹھا اس کے پاس پار ہوتی مگر president کا پار جو ہے وہ curtail کرتی ہے congress وہ آزاد ہے ان کی constitution کے اندر لکھا ہے آپ کسی کے پیٹھو نہیں ہے آپ کسی کے مور نہیں لگانی مات نہیں ہے آپ independent ہے اور آپ نے president کو check کر کے رکھنا ہے یہ rule ہے وہ ایک وار ڈیکلیئر کرنا یہاں تو وار ڈیکلیئر کرنا ہے تو prime minister کل فیصلہ کرے جی کہ وار ڈیکلیئر کرنا کر سکتا ہے presidential system ڈیکلیئر کر سکتا امریکا میں امریکا میں presidential system وار ڈیکلیئر کرنے کے لئے کانگریس کی پہلے منظوری چاہیے اور کانگریس سوال پوچھتی ہے کیوں کرنا چاہتے ہیں کیا ہے کیا نہیں وغیرہ وغیرہ تو یہاں جو لوگ prime minister بنتے ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے جس کو لگانا چاہے اس کو لگا نہیں سکتے اور مجبوری ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو تعلیم یافتہ نہیں ہے اس قسم کے لوگ ہیں ان کو رکھنے کے لئے جائے کچھ کرنے کا عمران خان کے حوالے سب کچھ کر دیا جائے وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اس لئے presidential form کی بات شروع ہوگی آئے سار مختصر کیونکہ program time ختم ہو رہا ہے یہ بتاتے چلے کہ ہمارے political environment میں presidential system suit کرے نہیں میرا نہیں خیال suit کرے گا اگر suit کرتا تو آپ نے دیکھ کتی دفعہ presidential system یہاں آیا ہے تین martial law کے زمانے میں تو آیا ہے نا جی سمجھتے تھے سارا power جو president کے پاس پاکستان ادھر بیٹھا پاکستان تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ suit نہیں کرتا ہمارے ہاں بہت internal differences ہیں اگر یہ suit کرتا تو ابھی تک یہ بن گیا ہوتا اور کوئی ڈیلیوری بھی دے دی ہوتی ڈیلیوری اس لئے گیا تو provinces کے اندر بغاوت ہو جائے اور یہ فیڈرل فیڈرل آپ کو فیڈرریشن ہے اس کو کمزور کرے یہ ہمارا ہسٹری ہے اور ہمیں ہسٹری یاد رکھنی چاہیے آج عمران خان ہے آپ اس کو president بنا دیتے ہیں اگر وہ اچھا کام بھی کرتے ہیں برا کام نہیں کرتے اور کوئی crisis نہیں ہوتی کل جب جائیں گے اور کوئی آ جائے گا تو وہ اور بھی خطرہ ہو سکتا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ checks and balances یہ سسٹم رکھیں اس کو improve کریں اور جاتے جاتے میں کہہ دوں اس کی سمپل improvement ہے وہ یہ ہے کہ صرف parliament کے اندر سے آپ ministers لے سکتے خان صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے کہ بزار بنانا پڑ گیا یا فلانا بنانا پڑ گیا آپ اس کو ترمیم کر لے این کے اندر پرائیم منسٹر آدھے منسٹر پارلیمنٹ سے لے 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 کئی ناظرین کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اسی ٹائم ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور آگا کیجئے خدا حافظ